جس طریقے سے دیکھے سردار جی یہاں پہ نیموکریٹک ازاد پارٹی اب یہاں پہ مینڈیٹر چاہے ہندو کو ملے مسلم کو ملے چاہے سکھ کو ملے تو آپ کو اس میں کوئی آپتی نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں کیوں نہیں ملا کہ سکھ کومنیٹی کو کبھی بھی یہاں پہ نظرانداز کیا جاتا ہے کبھی ہندو کو دیا جاتا ہے کبھی مسلم کو لیکن سکھ کو نہیں دیا تھا اس پر آپ لوگ کی کیا کرائے ہیں نہیں اس میں ہم اس کے لیے نہیں کہا کہ جو ہماری پارٹی کا جو ہمارے دل کا منشور ہے جب ہمارا جو بیسک جو سسٹم ہے جس کے لیے ہم لڑتے ہیں تو وہ یہی چیز ہے کہ ہم یونائٹ ہیں ہم اس میں مذہب کو دیکھ کر نہیں چلتے ہیں ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ بھائچار آپس میں رہے گا تو ہمیں کوئی بھی ہوگا چاہے وہ مسلم ہے چاہے ہندو ہے چاہے شکھ ہے ہمارے کے لیے ایکوال ہے وانی صاحب ہی کانگرس سے جڑے ہوئے تھے پہلے آزاد صاحب ہی کانگرس سے جڑے تھے تو جب آزاد صاحب ہی کانگرس میں نہیں رہے تو وانی صاحب نے کانگرس میں کیا کرنا تھا کیونکہ چنہاب ویلی کی بات کی جائے تو چنہاب ویلی کے یہ بہت بڑے گدعور نیتا ہے سروری صاحب کی بات کی جائے وانی صاحب کی بات کی جائے آزاد صاحب کی بات کی جائے مجھے لگتا ہے سات آٹھ سال پہلے اس کا وہ ہوا تھا تب تقریبا ہم ٹینٹھ میں پڑھتے تھے جب یہاں پہ کھلینی میں ہائی سکینٹری کا وہ انہوں نے ان کے ہی ہاتھوں ہوا ہے ٹرامو ہسپٹل جو کھلینی میں وہ ان کے ہی ہاتھوں ہوا ہے تو ایسے کافی ساری چیزیں ہیں جو مجید صاحب نے ہی کھلینی میں دی ہے کام کے لیے ہاں سے بہت جو سڑکوں کا جتنا بھی جالے وہ انہی کے ٹائم کا بنا ہوا ہے میں آپ کا میزبان ادریس پھلا ہی آپ سب لوگ کے جانکارے کے لیے بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہمارے ساتھ یہاں پہ رمیش پریہار جی بات کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہاں پہ شکتی راج پریہار جی بھی رہتے ہیں اب شکتی راج پریہار جی اور رمیش پریہار جی دونوں اس وقت یہاں پہ ایک ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے لیڈر ہیں اور ایک بھارتیا جنتہ پارٹی کے لیڈر ہیں لیکن یہاں کے لوگوں سے بات کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا پریہار صاحب کو تو ہمیں تھوڑا سا حیرت جیسی ہوئی تھی کہ اگر شکتی پریہار صاحب بھارتیا جنتہ پارٹی کے اندر ہیں تو انہیں ڈیموکریٹک آزاد پارٹی میں کیسے ملے گا لیکن بعد میں لوگوں نے کلیر کروایا کہ وہ رمیش پریہار جی ہیں تو جی کس طریقے سے کہیں گے آپ کی جو ہے اگر دیکھا جائے ڈوڑا ویشٹ کے اندر آپ کی کونسٹیونسی بن چکی ہے اور آپ نے کس بنیاد اور کن کن وجوہات کی بنا پر آزاد صاحب کے ساتھ جو ہے اپنا سنبند بھاندہ وغیرہ ہے کس طرح سے کہیں گے دیکھو آزاد صاحب کو تو میرے فیان میں رہا ہوں ان کا میں آیڈالو جی میری ان کی ساتھ ملتی ہے انسانی دھرم انہی وجوہات کے ساتھ میں ڈیٹیل میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپروچ کیا ہے اپنے ورکرز کو کہ ہمیں ایسا چہرہ دے دو جو ہماری آیڈالو سی چیزے مل کھاتا ہو تو اس لیے میں نے پارٹی کو اپنا جیون سمرپت کر دیا ہے میں نے جو بھی مطلب کمانڈر تو آزاد صاحب ہیں تو میں سباہی بن کے اس تنظیم کا ملندیوں پہ لے جانا ہے اس کو لوگوں کو جوڑنا ہے توڑنا نہیں ہے جوڑنا ہے میں آزاد صاحب کی عزت کرتا ہوں اور سبھی جو بھی پارٹی سے جڑیں گے تنظیم سے جڑیں گے اس وقت نئی تنظیم ہے اس کو ہم نے چہروں کو جوڑنا ہے یوت کو کام کرنا ہے تو میں متاثر ہوں اس تنظیم کے جو آئیڈالوجی ہے اسی کارن میں نے اس کو اپروچ کیا آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے یہاں روڑا ویسٹ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ کافی سارے کینڈیڈیٹس وغیرہ بھی ہوں گے دیموکرٹک ازاد پارٹی سے دیموکرٹک ازاد پارٹی کا کون سا نمائندہ ہوگا جو دوسری پارٹی کے ساتھ انتخابات میں حصہ لے گا یہ تو کمانڈر فیصلہ کریں گے جس کو کمانڈر بولے گا کہ نہیں اس میں یہ کھمتہ ہے یہ نکال سیٹ نکال سکتا ہے میں تو سبائی ہوں میرے کو جو بھی تنظیم جو بھی ذمواری جو بھی رسیس پانسیبیلٹی دے کہ میں کرنے کے لئے تیار ہوں اسی وجہ سے میں نے تنظیم کو اپنا جو بچا ہوا جیو نا اسے مرپت کیا ہے دیکھیں جس طریقے سے اگر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں یہاں پہ جتنے بھی آپ کے سارے لوگ ہیں ہم نے یہاں پہ باتچیت کی لوگوں کے ساتھ جو مرمت میں آئے ہوئے ہیں اس وقت آپ کی پارٹی کے آفس کھولنے کے وقت یہ لوگوں نے آپ کا کہیں نہ کہیں نام لیا لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ کافی ساری پارٹیز ہیں جن میں کافی سارے نمائندے اور کافی سارے لیڈران ہوتے ہیں اب آپ نے بتائے کہ لیڈر جس کو چاہے گا اور کمانڈر جس کو چاہے گا وہ اسے مینڈیٹ دیتا ہے جس طریقے سے لوگوں نے کہا رمیش پریہار جی کو مینڈیٹ مل سکتا ہے اس ڈوڑا ویشٹ کے اندر لیکن اگر کل کو فیصلہ بدل دیا گیا تو آپ کا کیا اس وقت روجہان ہوگا میں پارٹی کا سبائی بن کر پارٹی کے لئے کام کروں گا یہ کنفرم بات ہے بلکل کنفرم بات ہے میں تو پارٹی مسئلہ ہی نہیں ہے جب جو میں نے دیکھو میں پولیٹیشن نہیں ہوں میں چالی سالے بزنس کر رہا ہوں جو ہمارے ووٹر ہیں میں جڑا ہوا ہوں ان کے ساتھ ووٹر کے ساتھ ایجنٹ یہ باقی لوگ ہیں ایجنٹ کے دروں کو کام کرتے ہیں ہم تو لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں زمین سطح پر چالی سال سے لوگوں کی خدمتی کر رہے ہیں ہمارا بزنس جو ایسا ہے سبزی فروڑ کا بزنس ہے ہمارا ہول سیل کا کام ہے چار دوانے منڈی میں ہیں تو لوگوں سے ہم چالی سال سے جڑے ہیں آج کو نئے نہیں آئے ہیں ہمارا کام سیاست کرنا نہیں ہم نے خدمت کر کے آ رہے ہیں آج تک بھی خدمت کرتے رہے ہیں آگے بھی خدمت کریں گے اسی مدے کو لے کر میں پاٹی میں جائن کی ہے شکر ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے تو رمیش پریہار جی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے تو جس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ بات چیت کی کیونکہ کافی سارے لوگوں نے ان کا نام لیا تھا اب ان سے ہم نے یہ سوال بھی کیا کیونکہ ابھی انہوں نے جو کہا کہ انہیں منڈیٹ فکس نہیں ہے تو اگر کل کو اسی طریقے سے کسی اور کو بھی پارٹی منڈیٹ دیتی ہے تو ان کا اس وقت کا کیا ریاکشن ہوگا فیلال وہ تو اس وقت دیکھنے کی بات ہے اگر ایسا ہوا اور اگر ایسا نہیں ہوا تو فیلال یہاں کے لوگوں کے مطابق انہیں کومینڈیٹ ملنے والا ڈوڈا ویسٹ سے تو تھوڑا سا آپ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے آپ کا کیا نام ہے سر بالکریشن بالکریشن جی کیا کہنا چاہو گے جس طرح سے دیموکریٹک ازاد پارٹی نئی وجود میں ہے تو آپ لوگ کس طرح سے اس کے ساتھ جڑے گی اس کے علاوہ بھی باقی پارٹی ہیں سر جیسے حالات بن چکے ہمارے نوجوانوں کے اور جیسے حالات بن چکے ہیں بے روزگاری کے اور یہ جو مہنگہی جو بڑھ چکی ہے اس کو دیکھتے ہوئے حالات آج کل کیسے بن گئے ہیں کہ ہر کمبہ ہر انسان کافی دکھی ہو چکا ہے قریبی کی وجہ سے غلط کا اس لیے آزاد صاحب ہمارے سیڈ میں آئے اور انہوں نے ایک نئی پارٹی لانچ کی جس کا نام آزاد ڈیموکریٹک پارٹی رکھا ہوا ہے اسی آپ پارٹی کی دیعت یہاں سے ایک پریہار صاحب رمیش پریہار جی جو ملہوری کے رہنے والے ان کو وہ کھڑا کیا ہوا ان کو ایک منڈیٹ دیا گیا ہے کہ یہ ایم ایل اے کے لئے یہی سیلیکشن لڑیں گے اور جو حالات یا اس کانسیونسی کے ہیں تو ہمیں پورا بشواس ہے کہ رمیش جی بہت اچھی طرح کے کامیاب ہوگی نکلیں گے جیسے حالات ہیں اور جس طریقے کی مہنگائی وغیر آپ نے سارا بولا تو ڈیموکریٹر کا آزاد پارٹی کے ساتھ جڑنے سے وہ کامنی تھوڑی نہ ہو سیر ہماری امیدیں آزاد پر بھوٹکی ہوئی ہیں ہمارے آزاد صاحب بہت پرانے رہنمار رہ چکے انہوں نے ہمارے بہت سارے پہلے بھی ایک ایسی پالسی کی جو سیلی نگر میں ہمارے بہت سارے دوست بہت سارے بھائی جو ایڈیسٹ کیے ہیں کسی طریقے سے جو آپ ان کو ادھر دیئے یہاں پر بہت سارے جاؤں گے لیکن اس کے بعد جب سے یہ پارٹی دوسری آئی تھی ابھی تک بیروزگاری دن و دن بڑھتی جا رہی ہے آوریج پر پیک جو تو کوالیفائیڈ پرسنز وہ آوریج پر پیک پہ پہنچ چکا ہے اور کافی پریشان ہے اس لیے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس وقت اگر آپ ڈویلمنٹ کی بات لے لو میرے گھر کے چاروں طرف آپ ماربل لگا دو اس ماربل کو میں نے کیا کرنا ہے جب تک میرے گھر کے اندر روٹی نہیں ہے اور روٹی تب ہی ہوگی جب یا تو بیروزگاری ختم ہوگی یا کوئی اس کو ایسا کوئی کاروبار ہوگا اسی طریقے شکر ہے ہمارے سے بات کرنے کے لئے اس کے علاوہ بھی اور کافی ساری لوگ ہیں تھوڑا سا ان لوگ سے بھی جان کر لینے کی کوش کیا نام ہے آپ کا جی میرے نام تو آپ اس پارٹی کے ساتھ کس طرح سے جھڑے اور کیوں جھڑے دیکھیں اس پارٹی کے ساتھ جھڑنے کا ایک مقصد یہ ہی ہے جو عزاد صاحب کی سوچ ہے عزاد صاحب کی ایڈیالوجی ہے جو وہ دوبارہ سے واپس آئے جمہو کشمیر کے کے لئے سینٹر سے تو اسی سلسلے میں جو ہے عزاد صاحب کی پارٹی کو ہم نے سٹینثن کرنا ہے جو ان کی سوچ ہے مین تین چیزوں پر وہ سوچ کر رہے ہیں کہ رائٹ تو پروپرٹی کریں گے وہ سٹیٹ وڈ واپس ریسٹور کریں گے اور جو ہے یوٹ کو ایمپاور کریں گے تو انہی تین چیزوں سے ایمپریس ہو کے ہم نے یہ پارٹی جوائن کی ہے عزاد دیموکریٹک پارٹی تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں بلا لحاظ کسی بھی مذہب ملت کے ساتھ جو ہے وہ اس پارٹی کو سٹینتھن کریں اس کو آگے بڑھائیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے کوئی اور جمہو کشمیر کا علاج ہو سکتا ہے جمہو کشمیر کی جو ریسٹوریشن کا جمہو کشمیر ایک بہت ڈسپیوٹڈ سٹیٹ ہو چکے اس ٹائم پہ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ عزاد صاحب کے بغیر کوئی اس کا دوسرا چارہ ہو سکتا ہے تو اسی سلسلے میں جو ہے الیکشن کے دوران اس طریقے کے وعدے تو ہر پارٹی کرتی رہتی ہے اور آپ لوگوں نے بھی اس طریقے کے اجنڈیز رکھیا اگر بعد میں آپ کی پارٹی جیت کر کے آتی ہے یا آپ کی پارٹی جو ہے جس عہدے تک پہنچنا چاہتی وہ عہدہ نہیں ملتا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو کنڈیشنز بنیں گے اس کا ذمہ دار کون ہوگا دیکھیں وعدے ابھی تک کسی نے نہیں کیا لیکن لوگوں کی سوچ لوگوں نے کہا تھا کہ آزاد صاحب پہ جمہ کشمیر کی جانتا کہ سینڈر میں جا کے بیٹھے ہیں وہ ہیں واپس نہیں آ رہے ہیں تو آزاد صاحب نے یہ فیصلہ لیا ہے جو وہ واپس جمہ کشمیر میں آئے ہیں تو ایس سچ وعدہ تو ابھی تک کوئی نہیں ہے لیکن مین تین موضوع پہ جو وہ بات کرتے ہیں کہ سٹیٹ ووڈ کا تین سو ستر کا کوئی زگر نہیں ہم نے ان سے سنا سٹیٹ ووڈ رائٹ تو پرابٹی جیسے میں نے آپ سے کہا اور یوث کو امپاور کرنے کا مین مقصد ہے وہ ہر بات پر یوث کی بات کرتے اور یوث کو امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں جیت جیتنے کے بعد کس طریقے کی حالات بن سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں جیت پائے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں نہیں جیتنے کی تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا انشاءاللہ جیتیں گے کامیابی ہمیں ملے نہیں نہیں جیتنے کا کوئی سوال نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ حل جو ہے جمہ کشمیر کے لوگوں نے جو ہے ایک سلوشن جو ہے آزاد صاحب کی شکل میں نکالا ہے اتنا بہت بڑا قد ہے ان کو کسی چیز تاریف کرنے کی کوئی محتاج نہیں ہے جمہ کشمیر کا حل نکالیں گے اور ہم لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے دیکھ جائے آج کھلینی کے اندر آپ لوگوں نے آفیس کھولا ڈوڈا بھی تھا ڈوڈا میں کھولا کھولا ڈوڈا کی دو کانشونس بن چکی ہیں ڈوڈا 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 مجھے میرا نام سردار پردن سنگھ ہے اور میں سابقا کانگریس کے اندر میں جرنی سیکرٹری کا درخت تھا تو ہمارا جو علاقہ بلانگ ہے وہ باڑی مرمت ہے تو ہم وہاں کے رہنے والے ہیں تو کس طریقے سے آپ آزاد پارٹی کے ساتھ جوڑے آزاد پارٹی کے ساتھ ہمارا جوڑنے کا یہ کار نا کہ ہم ایک آپ سی بھائی چارہ رکھ نا چاہتے ہیں جو کہ ہندو مسلم سیکھ جتنی بھی ہماری برادری ہیں وہ یونیٹ ہوں اور ہم اس میں بہت خوش ہیں تو ہمارا جو بنیادی یہ سسٹم ہے کہ ہم آپ سی بھائی آدمی اور جو عہددار لوگ ہیں وہ سب ہی ہاتھ رہے ہیں اور پچھلے کال بھی یہاں پر بڑے لوگ آئے ہوئے تھے تو ہماری یہ ہی ہے کہ جو بھی یہ نئی پارٹی ہماری تشکیل دی گئی ہے تو یہ پھولے پھلے اور اس میں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ آپ سے بھائی چارہ ہونا بڑا ضروری ہے دوڑا مرمت کے علاقے کے حوالے ساتھ کیا لگتا ہے کہ کس طریقے کے لوگ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کے کام کی ہوئے ہیں وہ تقریبا نیا کام تو ہوا نہیں تو ہم یہ چاہتے کہ ہر گورن جہاں ڈائی سو سے ابو آبادی ہے تو وہ روڈ کے ساتھ ہونا چاہیے اور جو پچھلے سیشن میں جو ہمارے ہائی سکول ہیں جو بھی ترقی کے لئے راج پر تھے تو ان کی دوارے ایڈمنیسٹیشن جو ہے سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ کا کہنا میرے نام سوامی راج سر تو کیا کہو گے کس طریقے سے آپ لوگوں نے یہاں پہ آفس وغیرہ کھولنے کا پروگرام ہے تو یہ رمیش پریار جی جو ہمارے نیک کنڈی یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں آزاد صاحب کی پارٹی سے ہمارے آزاد صاحب جنہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے جس کا نام ہے آزاد دیموکریٹک پارٹی تو اس پارٹی کی طرف سے ہمارے رمیش پریار جی یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں ویسٹ میں تو اس مسئلے کے لیے آج یہاں پہ دفتر کھولا جا رہا ہے تو ہم سبھی لوگوں سے یہ التجا کرتے ہیں کہ ہم ایک جوٹ ہو کر پریار صاحب کو کامیاب کریں آزاد صاحب کو کامیاب کریں تاکہ وہ آگے جا کر ہماری کوئی بات پہنچائیں جس طرح سے آپ یہاں پہ آج صاحب کا ایمیل ایمیل ڈھوڑا آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ آپ لوگ کیا بات چیت ہوئے وانی صاحب کی بات جو ہے وانی صاحب ہمارے پرانے رہنما رہ چکے ہیں وہ دوہزار دو سے جب سے وہ الیکشن میں جیتے ہیں تب سے ہم جتنے بھی ورکر ہیں ہم وانی صاحب کے ورکر ہیں اور ہم سارے ایک جوٹ ہو کے پریار صاحب کو کامیاب کریں گے تو پریہار صاحب رمیش پریہار جی یہاں سے کانٹیسٹ کریں گا دیموکریٹک آزاد پارٹی سے اب انہوں نے صاحب ظاہر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ہی ان کو کس طریقے سے منڈیٹ کلیر ہوا ہے آزاد صاحب نے ان کو منڈیٹ ایک طرف سے دے دیا ہے اسی مسئلے میں آج یہاں پہ دفتر جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے بھر مار گھر بنانا چاہتے ہیں سب شاندار بینہ مضبوطی والے گھریں خرچہ دار کیونکہ بار بار سستہ مہنگا ایک بار اگر چاہتے ہیں آپ گھر شاندار تو ذرا بھی نہ کریے انتظار کیونکہ آپ جوڈا کے گن پر بریج سے کچھ فاصلے کی دوری خلینی روڈ پر پرو بیڈرز میں کھولا ہے ہالو بلوکس کا کار کھانا جس میں امپو جی سیمٹ سے بنائے گئے ہالو بلوکس کے چھوٹے بڑے سبھی سائجز کم سے کم دامو پر دستیاب ہیں ہالو بلوکس کا چیٹوں سے زیادہ مضبوط پتھروں سے کم دامو اور وقت کی تیز رفتاری کو پکڑ دے میں آسانی پیدا کرنے کے علاوہ مزدوری کی عجرت میں کمی لانے میں نمائی رول آدھا کرتا ہے حاصل کرنے کے لئے جلدی سے نمبر آدھا پر رابطہ کریں